مغل دربار مغل درباروں اور عدیبوں سے ڈرنا لکھاریوں سے ڈرنا امیر تیمور نے میرا کم اکبر کو جب استاد نے تھپڑ مارا کسی بات پر وہ پڑھا لکھا تو تھا نہیں بھی جا رہا وہ پڑھتا ہی نہیں تھا اس لئے تو تھپڑ کھایا اچھا ساریاں نیگٹیو گلہ نے تھپڑ کھا دا انجو ہو گیا سارے اچھے کام بھی نہیں لیکن اس کی والدہ نے کہا تھا کہ یہ تھپڑ تمہیں اتنا کچھ سکھا جائے گا کہ تمہیں مرتے دم تک چیزیں یاد رہیں گے اندھا گمیں انہیں اور تمہاری کیا حالت تھی ہماری حالت پر نہ جاؤ ہماری سلطنے تھے ساری ہم تمہارا سر کلم کروا دیں گے اچھا گر نہ جانا کیونکہ تم نیم نابینا بھی تھے تو میری آنکھ ہیں نہیں دسنے تپے انی ناس ہے باقی میں انہ سی نہیں انہ نہیں تھا تمہاری نظر کمزور ہو گئی تھی زاہری کہنا میں کیتا ہی انہا کوشش سٹرگل تھوڑی کیتا ہی تم نے کوئی علمی کام نہیں کیا کہ تمہاری آنکھیں کمزور ہو گئی یہ کیونکہ ہوئی یہاں نے بس پتہ نہیں کیوں کیا کرتے رہے ہو تو بائی دے ایج آف فورٹی صاحب پریس بائی اوپیا ہوئی جاتا ہے سب کو سبحان ہے کی فضائی اور ہوگی لے ادر وی کو بولی میں اس میں بہار چھا گیا اپ آئیو ری بول دے لاتا جانگیر کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ بینائی کا علاج کرنے کے لیے اسے کسی نے بتا دیا ایسی ٹوٹکا کہ شیرنی کا دودھ پیئیں بڑا مجرب ہوتا ہے تو بڑی کوشش کی اس نے تو کہنے لگائی شیرنی کہاں سے لاؤں میں ان کے یہ چیتا بھی شیر ہی ہے کیونکہ کیٹ فیملی ہے اور آپ کے والد صاحب نے تو پورا استبل پال رکھا تھا اس کا وہ خود لکھتا ہے کہ ایک ہزار کے قریب چیتے تھے تو اس کے والد صاحب نے کٹھے کر رکھے تھے لیکن دیکھو کہ ایسا بدنصیب ہے کہ اسے کبھی ایک کترہ دودھ نصیب نہیں ہوا اس لیے کہ چیتے کا دودھ اس کے بچے کے لیے ہے وہ کسی اور کو دیتے ہے بھلا کسی کی مجال تھی وہ ٹچ نہیں کرنے دیتی یہ جو شیر ڈاغ ہے یہ اپنے قریب نہیں آنے دیتی اگر آپ اس طرح کا کوئی معاملہ کریں تو کجا یہ کہ شیر بلی سر یہ واقعی شیر نہیں کا دودھ پینے کی کوشش کرتا تھا بھر ریفرنس ہے کتابوں میں ہے تو اس کے جہنگیری میں تذکرہ ہے اس کا کیا کہنے لیکن مجلہ جواب نہیں انہوں پروائے نہیں جو مرضی چھو آئے 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 جو تم مضا بات چونتا ہے نا جیتی دار مارتے نا وہ دی مو دے ہوتے ہیں وہ ہوا اے کر دیاں بادشاہ سلامت نے ائی کر کے مائی دے مو دے دار ماری وہ دی آکھے چواجگی اور کانیا کر کے اندھی ان نیدیاں نشانہ تا ٹھیک کر پھر انہیں باجی میرے ایڈے زور دی پوچھ ماری وہ پوچھ کوئی اتنی زور سے لگتی نہیں ہے چوب دی بڑی بیڑی یہ پوچھل اتیاطن رسہ بانتے ہیں پوچھل کو اور پاؤں کو جرادہ پارٹی کو اگر اوپری ہو تو اپنی ماجنوں تو باس انجی کرنا بیدا ایمان اللہ آپ پہ نکلا ہے میں کیتا نہیں اور تمہیں ملنے ملنے کوئی نہیں آتا یہاں پہ اے ایم پی اے شیئے ایم پی اے آجان دینے کون اے ایم پی اے اچھا اے پوچھ دینے پنڈی تو کوئی اشارہ تو نہیں ہویا بتاتے کیوں نہیں اشارے کا بتا دیں گے ٹائم آئے گا سب کچھ بتائیں گے ہمیں کوئی جلدی نہیں اشارہ تو تمہیں ہوا تھا پر قیمت بوں منگنے نا ہاں اور وہ اس میں حوصلہ نہیں ہے میں ہمت سے کام لو اگر اشارہ ہوتا ہے تو ریسپروکیٹ کرو یا بھاگ جاؤ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں ٹائبل ہال کے بچے ہی شہنشہ موظم ہمیں کوئی ملنے نہیں آیا یہ بالکل آیا جناب اندر کالدہ کیوں نہیں مان سنگھ حاضر ہو اللہ کری آئی کلہ ہی آیا ہوئے شکری شکری آئی کلہ ہی ہے ہی ہ एٹا چمک ڈھمک ہی ہو رہا ہے vah vah 0 Epitanager چلا آپ کا چاہلا آپ ڈیسے ہی ۱ cũۼ یہ کیا دیکھ رہے ہی ہم ہماری شادی کی انیوừ mm three مبارک ہو مبارکوس ها شادی نہیں سالگیرا مبارک آپ کو کیا گیفٹ دadder پہ جانو رہا بہت کچھ دیا بہتی سensenہم سیکرٹ بھی ہوتے ہیں سیکرٹ دیا سیکرٹ دیا نہیں دیے سیکرٹ کہہ رہی ہیں وہ ان کی موں سے نکل جاتا ہے آپ پہلی یہ تو بتائیں کی ڈریس آپ کو میں نے گفت میں دیا تھا کپ کیک بھی تھے پیسٹری بھی تھی کون سا کیک کپ کیک کپ کیک ہی ہوتے وہ پیسٹری بھی تھی باداموں والے کیک الگ تھے وہ جو ہارڈ سا ہوتا ہے شہد کے برما ہے تھے انہوں نے پلوان سنگھ نے اتنے مزے آئے کس نے پلوان سنگھ نے پلوان سنگھ نے پلوان سنگھ کا اتنے میں سمجھ نہیں ہے آپ نے دھیانے نہیں دیا میرے حال آپ کے کونی نیٹر نے پلچایا نہیں آپ تک کونی نیٹر نے کونی نیٹر ہاں؟ کونی نیٹر ہے عالم پناہ دس ہو نا اس دبا پتہ ہم نے گھر میں کچھ نہیں بنایا ہم آؤٹڈور نکلے ہوئے تھے ہاں جی آؤٹڈور نکلے تھے ساتھ کاباد میلسی دنیا پور کروڑ پکا اببالحکیم ہر جگہ ہم گئے آپ کو پتہ ہم کون کون سے ہوتل پہ گئے ہیں پہلے تو شوپنگ مال لے گئے نا ادھر ہم نے اتنا ہلا گلا کیا ادھر وہ جو سٹیچو پہ نہیں لگی ہوتے دور صاحب شوپنگ مال میں جا کے ہلا گلا کر رہے لگا انہیں نہیں کیتا نا انہیں چیز چوکلے اتھ ہلا گلا ہو گیا یہ تھوڑے جا چور بھی نہیں نا جو سٹیچووں پہ لگے ہوتے ہیں وہ ہم نے لیے کیا سٹیچووں پہ لگے ہوتے ہیں وہ لیڈی سو لگے ہوتے ہیں سکلٹینٹ وہ سٹیچووں سے اتار کے نہیں دیتے وہ سیمپل ہوتے ہیں نہیں ان کے پاس اے گی تھا نا پھر وہ ہی اتار کے دیا پھر وہ ہی اتارے تو سٹیچویں یوں کر لیے باہر گشتابے ترکی بھی گئے تھے ہم یار باشرمہ وہ گشتابہ ہے گشتابہ گشتابہ تو میں بھی نہیں پتا کم پڑے ہو لگتا میں نے کہا کم پڑے زیادہ آپ کا ذہنی توازن ہے آپ مخبول آواز آپ میری اہلیہ سے ایسے بات نہیں کر سکتے آپ اپنی زگان کو لگام دیں زگان کو لبام دیں اپنی زگان کو زگان آپ کو پتہ ہے اتنے ہمیں وہ سپر پرائز بھی ہوئے وہ گفت پرائز وہ سرپرائز کہنا چاہتے ہیں سپر پرائز ہم نے رات کو بیا کہ سارا کچھ کھولا پھر کسی میں سے کلوک نکلے کسی میں سے سندری نکلی کلوک نکلی ہے کلوک نکلے نا ایک وہ ہمیرہ چاہنے والے نا انہوں نے ہمیں دونوں کی پیچر لگائی سوئیوں کے حالد والے ساری پیچر گھومتی آپ نے ہمارے چاہنے والے کہنا آپ ہمیرہ چاہنے والے کہہ رہی ہی پتا ہمیرہ چاہنے والے ہیں نا جو ہمارے یہ کہا ہے آپ نے یہ جب بھی آتی ہیں نا مجھے مرہوم سید ضمیر جعفری کی نظم کا ایک مصرہ یاد آتا پرانی موٹر اور ایک مصرہ کیا شاندار اسے بڑی ایکسپلینیشن کیا ہوگی وہ کہتے ہیں کہ یہ چلتی ہے تو دو طرفہ ندامت ساتھ چلتی ہے یہ بیچارہ نادم ہی رہتا ہوگا میں آپ کو پہلی بھی بتایا ہے کہ میں بہت پیار کرتا ہوں آپ کی سالگیرہ کی بڑے کب ہے؟ سالگیرہ کی بڑے کب ہے نہیں تھگ ہیں بادشاہ سلامت سالگلے بیٹا تیرے اپنا ہی بہت وزن ہے تیرے پیر بھی کہنے انہیں مولا سانو کے لئے دھلیل آتا بیردہ کچھ کھا تھا نہیں بادشاہ سلامت ہے ہمیں بک بک کری جا رہے ہیں تمہیں کہا اس نے انہیں کھل سنکوٹیا بھی ہے ان کو شوگ ہے زرادہ ٹوماٹر بہت زیادہ کھاتے ہیں ایک ٹکا لگواتے تھے ایک ٹماٹر ایک ٹکا ایک ٹماٹر وہ گولوں پہ پون کے نا وہ کولوں کے اوپر تمہارٹر اس دور میں میں ایسے ہوتے نہیں تھے اب آپ فرما رہی ہیں تو میں آجید ہی گال کر رہے نہیں سوتا ہاں تمہارٹر اس دمانے میں تھا ہی نہیں میں یہ وہ تو ہانٹی چی کی خون پہندہ سی اچھا تمباکو انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا پورچوگیز جب پہلی دفع ہے تو اسد بیگ نے پہلی دفعہ اکبر کو سوٹا لگوایا اکبر لائکڈیٹ بیری مچ کہ یہ کیا چیز بڑی مزے کی ہے مجھے چکر آگیا تو یہ افیون شفیون کھایا کرتے تھے تو یہ نئی چیز تھی پھر اس نے حکیم نے منع کیا کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرنے اس نے پھر سختی زمانہ کروا دیا جانگیر نے نہیں نہیں اکبر نے اکبر نے منع کروایا جانگیر نے پابندی لگوا دی تھی ہاں جی ہم گلبرہ کے ادھر بوفے لگے ہوئے تھے پانچ سو روپے میں بطالی ڈشیں ہیں مجھ سے زیادہ نہیں کھایا گیا ہے میں نے صرف ٹھلٹی ٹو ڈشیں کھائیں اس میں سے ٹھلٹی ٹو کھا لی؟ کھا لیاں بہتی اپنے کام سے کام رکھو تم بزرگ پیشہ اپنے دمے کو دیکھا کبھی؟ بی بی ویک ہے جو جان دیا چوڑا ماری جاننے یہ سائے چہردیاں کونسی زبان ہے؟ میں دس سال سے تمہارے ساتھ ہوں پتہ نہیں کونسی زبان ہے آپ سب یہ کیا بول رہے ہیں یہ؟ بڑی سمپل سلیس جانگلی میں اس نے کہا ہے مغنیہ جی بادشاہ سلامت ہمیں محضوظ کیا جائے ہاں شاہو شاہو نے مجھ سے سیکھالا جکنا آجا خرشیدن میں میں نے بتایا شاہو گل کو مہکنا گل کو مہکنا واہ 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 میری ادا اے تجھ کو بلا اے سب ناز میرے انداز میرے تیرے لیے ہیں تیرے لیے ہیں تیرے لیے ہیں مہکی فضائے گاتی ہواہ بہت کے نزارے سارے کے سارے تیرے لیے ہیں سور مہممہمممممممممممممممممو scandal مہممممممممم افناء ویلی عممممم"? اور بیرم خان ٹھک ٹھا گئے کیا مین ویگروہ جی میری گل سنو سوڑے لارے بہت ہو چکے بہت دفعہ میں تو نے کہہ ہی تا کہ کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں مگر میں چاننا کہ آج جی صاحب کتاب ہو جائے عدد عدب گستاف اٹھو ہمارے دخت سے یار دیکھو میری گل سنو دیکھو میرے نا تو فیملی ہے تو سی ادھر گال کر کافی دن ہو گئے ہم پائے باغ نہیں گئے ٹھیک ہے مگر پیسے دے دیو نا ہم نے یہ درخت اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں یار دیکھو کتنا بڑا محل ہے ہم نے یہاں کروڑا روپیہ لگا دیا میرے پیسے لیند دیں 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 اور سالہاں تو تین سو نو رو رہے ہیں اور دیکھو ہماری سلطنت ہماری کنیزیں ہمارے پائیں باغ کے سرونکیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں پیسے واپس کر دیں پانشاہ سلامت کیا ہے یہ بھی کنیز ہے تشویہ پت اپنی حد میں رہو اپنی حد میں رہو تو میں پتہ یہ میری ایڈیا ہے حد دے بھجائی انہیں پونڈی گی تھی میری پھرکاری بیوی کے ساتھ مچھے تھے سٹی ترہ مارے رو سٹی ترہ مار چاہوانوان سنگ اچھا آج ہے بریک نہ لے نا پتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ پہ گئے گا ویلکم بیک پتین حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتہ اور آج کا ظلہ ہے جھنگ دریائے چناب کے مشرقی کنارے پر واقع یہ انتہائی سرسبز و شاداب ظلہ ہے حتیٰ کہ اس کی وجہ تصمیعہ کا تعلق بھی اس کے سرسبز و شاداب ہونے میں ہے یعنی جنگل جنگل اور جھنگ اب پنجابی کے کچھ ایکسنٹس ایسے ہیں جن میں جنگل کو جانگل بھی کہتے ہیں جھانگل بھی کہتے ہیں اور جھنگ اسی سے ماخوض ہے اس خطے میں پنجابی کا پہلا مقامی ایکسنٹ یہی سے اٹھا تھا جسے جنگوچی کہتے ہیں جنگ لانچوی کہتے ہیں جنگوی بھی کہتے ہیں جنگوی جنگ کے ساتھ نسبت سے جو جنگ کا رہنے والا ہو وہ جنگوی کہلاتا ہے اور جنگلی جو ایکسنٹ ہے وہ اس کا قریب ترین ہے یہاں پر فشمار لینڈ مارکس ہیں اور چونکہ ببو کو بہت غصہ چڑھتا ہے جب میں کسی شیر کی بات کروں یا دریا کی بات کروں تو میں آغاز کروں گا ہیڈ تریمو سے ہیڈ تریمو کی خصوصیت کیا ہے دو دریا یک جا ہوتے ہیں چناب اور جہلم مجھے کوئی خاص گل مچھلی خونسی مچھلی کالا رہو واہ جاہو سرکاری دفتر چینا ہے باندان آکے گاڑھائیں گڑھی ہاناں ایسا ہے کہ وہ سائل ہوتا ہے یا افسر ہوتا ہے؟ نہیں کہوں نے اندھا اندھا سارے ہی ڈاڑ رہے ہیں اندھا سائل بھی افسر بھی پتہ نہیں کہوں نے اور جنو چلا جاندہ پوچھ رہے کون سی اور کسی نے انہی پتہ ہوں گاڑ چوتھی گلی چلا چلا گیا ہے وہ آج اوہدے کہ اندھے بعد پتہ جالدہ جالدہ یا دیکھ پاگل آیا سی 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 ٹی ٹی پوٹیجی بھی اندھا نگیا موگل ہوتا ہے اور ایڈا سیاڑا ہوں نا سی سی ٹی ٹی کیمریل موہ نہیں کرتا لب دے رہنے ہاں ڈپیوں والا کوٹ اور سب تو بہت یہ گھڑا افسر ہوں کڑ رہا ہوں افسر جانا پہاں سیری نہیں جھگتا ہو رہے کہ یہ یہ شہر بارہ سو اٹھاسی میں آباد ہوا اور اسے آباد کیا تھا رائے مل نے اس شہر میں ایک اہم شخصیت کا قیام ہوا سر وہ کون ہے؟ آپ گیس کریں نا یہ سکندر سکندر سے آگے جہاں اور بھی ہیں بھائی کون ہے؟ صرف کس نے یہاں پہ سٹے کیا تھا بھائی؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس سیگمنٹ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے ابن بطوتہ ابن بطوتہ یہ بات ابن بطوتہ نے یہاں قیام کیا تھا اور یہاں کے والی نے اسے شال اور گھوڑا نظر کیا تھا یہاں کا حکمران تو مبارک خان تو یہ چونکہ قیام کر رہے تھے ایک سرائے میں تو اپنے پاس لے گئے کہ آپ میرے پاس ٹھہری ہے آپ اتنے بڑے آدھ اس دور میں جو بھی عرب ورلڈ سے آتا تھا نا وہ بہت موتبر وہ تو آج بھی ہے کیونکہ ہمیں فوراں ہر عربہ ایم بی ایس لگنے لگتا ہے اس وقت ریزن ہے فائنانشل اس وقت تھی عقیدت ریبرنس بچہ جی کوسٹین لے لیں جی سر ابن بطوتہ کا تعلق کس علاقے سے ابن بطوتہ was from مراکو مراکش سے آیا تھا نورڈن ایفریکہ اٹھارہ سو اکسٹھ میں دو اہم علاقے جھنگ میں شامل کیے گئے گھڑ مہاراجہ احمد پور سیال یہ اس سے پہلے مظفر گھڑ میں ہوتے تھے اس کی چار تحصیلیں ہیں احمد پور سیال اٹھارہ ہزاری جھنگ اور شورکوٹ مجھے یہاں پر تھل کا علاقہ بھی ہے یہ سہرا ہے بلکل مظفر گھڑ کی طرح ہے سبز و شاداب بھی ہے اور مظفر گھڑ کے ساتھ جو کنٹیگویس ہے اس کا حصہ وہ تھل کا علاقہ ہے کچھی کا علاقہ بھی ہے جو دریا کے ساتھ تطبیعتی علاقہ شاید آپ کو نہ معلوم ہو کہ یہاں پر آثار قدیمہ بھی ہے مثلا چورکوٹ کا کلا اس کے ریمینز موجود ہیں چورکوٹ کا پرانا نام سرین کوٹ تھا سمیر کوٹ بھی اور یہ جگہ سکندر کے ساتھ بھی منصوب ہے سکندر کا ڈیرہ یہاں سے بہت قریب تھا تو لمبہ وہ سکندر یونانی کی نسبت سے ہے یا سکندر ذلکرنین سے مندر لالنات بہت پرانا قدیم مندر ہے یہاں پر مزار ہے ایک بڑا مشہور شاہ جیونہ کا شاہ جیونہ یہاں کے میجر لینڈ مارکس میں ہیر رانجہ ہے کیونکہ دامودر داس کا تعلق یہاں سے تھا ہیر سب سے پہلے دامودر داس نے لکھی تھی تین سو کے قریب شہرہ نے اس قصے کو دورا رکھا ہے لیکن شہرت دوام وارس شاہ کو ملی وارس شاہ سے بڑا وائز پویٹ شاہد تھا ہی کوئی نہیں پنجابی ہی راکھیا رانجہ کلانٹ بجا وا 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 ہی راکھیا رانجہ کلانٹ بجا رانجہ نے کلانٹ بجا بانسری کیا تھی وانجلی والی وانجلی کلانٹ کی اپتدائی شکل تھی آرے یایس دیکھو نو نسبت اور وانجلی وانج سے ہے وانج کیا ہے وانس وانس بانسری نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری پتہ سارا ادھر ہے پھر واجیاں میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے یہ ہے یہ ہے وہ تو پندو لیاں دا اپنے آپ سارا دمیلہ چھڑکاں مرتے کر جاندہ عجر جی مشاہیر کی طرف آجا جی مورد مورد سب سے پہلے سلطان باہو مجید امجد وہ شایر جمعہی ہے بہت بڑے شایر نظیر ناجی جنرلیسٹ کولم نگار آج کل بیمار ہیں اللہ انہیں صحت اطا کرے آمین منصور ملنگی بڑا سنگر تھا اللہ دیتہ لونے والا میرا شہر چنیوڑ جنرلہ جنگ سجنا اور ان کا شہر ایکچولی چنیوڑ تھا نہیں وہ تھا بھوانہ 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 چنیوڑ اور چنیوڑ شہر چک کچھ کچھ حال پر ہے ہزار دوزار بندہ اندر ماک لگے ٹھ جا جاگی ٹھ جا رہی وہ سونو کسی دن جائے اپنے فول ایدہ تین جو آئی چنی کبیزہ لائیں آل چنی کٹے کتے ہوی نال پٹھائے چنیوڑ مونہ اوچ ایدہ دن میں پچھے بیکسٹیج پریشانہ کہ ربا میں بڑے عرصے بعد چانک گیا ہوں میں ستے ہی تھے گیا تھے گو میں ہی ہنجی شروع ہے اے خزریا آپ ایسا ایسا ساف گو لیکن سارا مائک لگے ہی ہم نے پاؤنڈ آڈے دیں آکھاں چکھاں پہ یہاں نے کیاہار ہوا آپس پہ کیاہار ہوا آپس پہ اللہ دیتا لونے آڈے ساوڈا میں پائیا شروع کیتا اللہ ملک تو سونی آکھ دیتی ہے اس دو بار پہ کوئی ڈراما نہیں ہویا اس دو بار گانا ہی ہوئی گیا ہے تم نے ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا اور میں اس دور چکے بتاڑی ترطاڑی زار پہ آیا اور میں ایک کوئی شو کی تھا ہی تھا کیونکہ اتھے کھولا ہے نسیوڑا نے کیونکہ چھے دینوں بندے باہر پھر دے رہنے کوئی دے ہی ہوئی فلم سٹار افضال وہ بھی جنگ سے ہیں Dr. عبدالسلام نویل لاوریٹ علامہ تاہرال قادری سیدہ آبدہ حسین فیصل سالے حیات فیصل سالے حیات کو پولٹیکل ریزنز کے تیت نہیں ان کی سپرچول جو آن کی ایک اہمیت ہے اس حوالے سے اچھا جی کھابے سر فیرس بھے پکوڑے پکوڑے جو شروع ہوئی پکوڑے جو آگے ہیں اس میں بارہ مسالے ڈالے جاتے ہیں بارہ مسالے ڈالے جاتے ہیں فرائیڈ فش ہی بات ہے ہیڈ تریموں کی جگر ہوتل کا دیسی مرگ اور کڑاکے دار دیسی گھی میں اوہ کیا کہنے جگر کس نے نگ دیا نگ دیا جگر انہیں بالکل مت کھلائیے گا یہ میری طرف سے ریکویسٹ ہے کیوں جی نہ آپ کھانا نہ سانو کھانا دے کہاں پہ تنور کی روٹی مکڑے کڑک کر کے مرکنی روٹی جگر جگر کچھ ہوش کرنی ہوں تو وہ اس ٹیمیدی گل نہ بننی خاجہ کا اخروٹ حلوہ یہ آپ کھا چکے ہیں میں نے کھلایا ہوئے اورنج کلر کا ڈبا یاد نہیں کتنا بڑا ڈبا میں یہاں پہ دو دفعہ لے کر آئے ہوں کھوئے والا فالودہ اوہ اوہ نہ رہم کریں اوہ کیونکہ کیونکہ یہ اپنے رسک پہ کھائیں ایک تو فالودہ انتہائی رچ ود ربڑی اس کے اوپر کھوئے آ شش کا کھوئے کا پھر نہیں یہ تو نشہ ہے بردہ رسک سے مراد ہے کھا کر پھر آپ ڈرائیو پہ نہ جائیے گا پھر آپ اونگنے کے لیے چلے جائیں اچھا جناب شہزاد کی دودھ جلے بھی شہزاد آئی لیو شہزاد باتی نظرات پھل تیک اپ بریک اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوست آفت اقبال 2.0 ویلکم بیک بریک کے بعد یہ میرا سیگمنٹ ہے میں یہ چاہوں گا کہ مجھے انٹرپٹ نہ کیا جائے آج چونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے اور یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اچھا چاہرے واہ واہ ایک تو غربت بہت ہے اللہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ہاتھ کو جب میں یوں کرتا ہوں تو اس کی ورث کیا ہے اور جب میں اس ہاتھ کو کرتا ہوں تو اس کی ورث کیا ہو جاتی ہے یعنی وقت کم ہے یہ گھڑی کا ٹائم کم ہو رہا آپ نے واپس کرنی گھڑی واپس کرنی ایک ریکویسٹ ہے کہ جب تک میں پروپر تعریف نہ کرواؤں تو بلال ان کا مائک میوٹ کر دو یقیناً اس وقت آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ میں کہاں تھا میں ہمارے بالکل نہیں ذہن ہوگی نہیں کچھ کے تھی کچھ کے تھی مجھے میسیجز آئے ہیں اور میں ان کو دو بہ دو یہ جواب دینا چاہتا ہوں جناب پچھلے پروگرام کی ریکارڈنگ کے بعد میرے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے اس سٹوڈیو کے دس کلومیٹر ریڈیس کے اندر آنے پہ پابندی تھی یہاں تک کہ میرا نام ای سی ال میں ڈالا گیا میرے اوپر نیپ کی تحقیقات شروع ہو گئیں صرف اس لیے کہ میں کرسی لے کے بھاگ گیا تھا نئی آپ بہت پھیکا کر گئے گئے سنی ہسنے والی بات نہیں ہے تھوڑا یہ آپ کو نہیں پتا یہ نجم شیٹی بھی آیا وہ اس طرح ہے یہ یہ نجم شیٹی کے فریشتوں نے بھی کبھی اتنا آگے پیچھے نہیں کیا ہوگا وہ یہ ہے اور یہ یہ ہے وہ یہ ہے اور یہ یہ ہے وہ یہ ہے اور یہ یہ خط نظرات بہت سار سناو کیا چال تو کیا بات ہے کیا فٹنس ماشاءاللہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ظاہر سی بات وہ دور فٹنس ہے خط نظرات ہمارا سیگمنٹ ہے ڈمی میوزیم آج ہم نے دعوت دی ہے دو شخصیات کو پہلے تعرف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں زیاد مویدین صاحب خط نظرات زیاد صاحب ویسے تو ایک مایاناز اوریٹر بھی ہیں اور تلفز کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ یدے طولہ رکھتے ہیں ان کی ایک اور خاص بات ہے وہ یہ کہ شیکسپیر کا ڈراما ہیملٹ اس کے یہ آخری کردار ہیں جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور آپ آریتن لے کر آئے ہیں اوپن مائک کیفے سے یہ پرمننٹلی یہاں نہیں ہوں گے آپ کی طرف بڑھتے ہیں جناب جی کیا حال ہے موصول بلکل ٹھیک جناب آج ہم کریں گے ابن بطوطہ اور آپ میں سے یقیناً اتنا کوئی بھی انٹیلیجنٹ نہیں ہے ورنہ یہ سوال ضرور آتا کہ ابن بطوطہ تو تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا لیکن آپ کی کیا بات جناب نے کیا تھا وہ تو میں نے کیا تھا جناب وہ ابن بطوطہ غلط ہوا تھا ابن بطوطہ میں آج جو میں تحصیل آپ کے لئے لائے ہوں وہ زلہ لاہور کی تحصیل باگڑیاں ہیں بہت نظرات باگڑیاں اس کی جو وجہ تصمیہ ہے وہ باگڑ بلے سے ہے یہ جب سکندر اور پورس کی لڑائی اپنے اروج پہ پہنچ چکی تھی کہتے ہیں کہ اس علاقے کے باگڑ بلے نے پورس کے ہاتھی کو چک کٹ لیا تو اس وقت سے یہ باگڑ بلے سے ہوتے ہوتے باگڑیاں بن گئے یہاں کے خوابے دال چنہ آپ نے گھر سے نکلتے ہوئے صرف تیس روپے جیب میں رکھنے ہیں آپ کو دو دال کی پلیٹیں دار روٹیاں سیلڈ رائتا اور ڈیڑھ لیٹر کی بوٹل بلے گی اس روپے میں یہ خاصیت ہے باگڑیاں کی نہیں تو ڈیڑھ لیٹر کی بوٹل کیسے وہ ری سائیکلڈ ہوتی ہے وہ وہی پہ آدھی جو بچی ہوتی ہے اس کو کٹھا کر کر کے ڈیڑھ لیٹر میں بھر دیتے ہیں اچھا یہ بہت ہو گئی بہت بور کر رہا ہے میں کہتا ہوں آپ تو اس کے آگے چیز ہی کوئی نہیں جتنا یہ کر رہا ہے میرے سوال کا جواب دیجئے جو میں اب آپ سے کرنے جا رہا ہوں یہ بتائیے کہ اگر انسان کے پاس یعنی شکاری کے پاس بندوق نہ ہو جی وہ شکار کس طرح کرے گا تہائی آسان دو طریقے آپ کو میں بتا دیتا ہوں یا تو اس کو زہر دے دیں چکار کو یا پھر چکار کا گھلا دبا دیں آپ کو کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوگی گئے وقتوں میں لوگ یہ ہی کیا کرتے تھے یار انہیں کون لے کر آیا ہے پتہ نہیں سر کون لے آیا ہے یہ کیوں آ جاتے ہیں آپ مجھ سے سوال شروع کر دیں آپ ہو اس وقت یار آپ سیٹ چینج نہ کروا دیں ان سے کروا دیں بکیہ شو تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے معزز مہمان بن کیا ہیں لوگ مانیں گے تو نہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں آپ معزز ہیں آئیے 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 اچھے ایک چیز اپنی میں آخری پوری کرنے کے بعد باگڑیاں بابرانہ مجھے بولنے نہیں دیا جاتا آج ایک نئی چیز شروع کر رہے ہیں جس طرح سے میں شیر بتاتا ہوں اسی طرح سے آگے آپ کو آج کی ڈش بھی بتاؤں گا بابا دش یہ وہ والی ڈش نہیں ہے جناب اتنی لذیذ ڈش بتائیو سب سے پہلے آپ نے ڈھئی بلے لینے ڈھئی بلے آپ نے مائنس ستر ڈگری پہ جمع دینے ان کو اس کی ٹیکنیک میں بتاؤں گا آپ کو بعد میں کہ فریز کیسے کرنا ہے پھلال آپ کسی طرح مینج کر کے ڈھئی بلوں کو فریز کر دیں اور ساتھ ہی آپ نے کھولتی ہوئی لسی لینی ہے کھولتی گرم لسی اور پھنڈے دھئی بلے ہوئے 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 یہ سالہ پاگل تو نہیں ہے کھولتی ہوئی لسی ہیزہ کروانا ہے کیا ارے ارے ایک بار تو ٹرائے کیجئے آپ کو تو خیر ہوگی بھی ہیزی اچھا جی ہمارا سیگمنٹ ہے قبردار کے اندر کسوٹی میں بوجھوں گا اور موصوف جناب آپ پرسنیلٹی گیس کریں بلکہ آپ رہنے دیں آپ نے تو وقت میں ڈال دینا ہے آپ پلیز کچھ کریں جناب شروع کریں جی پلیز مرد عورت پتہ نہیں آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے آپ نے یقیناً کوئی پرندہ سوچا ہے مجھے یہ بتائیے کیا یہ چون 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 کرنے والا ہے ہاں چون چون کرتا ہے لیکن چون چون وجہ شہرت نہیں ہے چون چون وجہ شہرت نہیں ہے تو یہ کرتا ہے بھی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے بھی کرتا ہے کبھی کبھی کہہ سکتے ہیں بھی کرتا ہے کہہ سکتے ہیں اے ہو نہ ہو مگ ہے اچھا یہ کام کریں پتا ہے میرے بھائی پڑی میرے بانی اٹھے ان کو در آنے دیں آنے دیں یار جی آئی اگر ان سے نہ چل سکا تو پھر واپس لے آئیں میٹھئے تشریف رکھئے خواتین و حضرات جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوابہ دار میں ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جناب آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کب کیا میں نے آپ سے نہیں ان سے پوچھ رہا ہوں ایٹی سیکس آپ جو یہ چولے مار رہے ہیں یہ کب سے مار رہے ہیں اے تم سے پوچھ رہا ہوں میں بھی احران تھا اس نے کہیں قتل تو نہیں ہونا کیا رہا آپ ایک کام کریں جی جی آپ بھی ادھر ہی آجیں ببو تم کروش نہیں یہ میں ہونے نہیں دوں گا یہ سیگمنٹ میرا ہے زیا بھائی اٹھئے پلیز اٹھئے 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 یہ نہیں ہو سکتا اسلام علیکم خواتین و حضرات ہلو اے 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 مجھے سچی موچی لگی ہے مجھے پدا سچی موچی زور کی لگ گئی ہے اسی دیکھ رہے ہو خبردار میں یودین صاحب سیر پھڑاؤ میں یودین اے 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 اپنے نہیں پھڑا نہیں سیر میں پھڑاؤں گا نہیں ہٹو ٹانگ ہٹو ٹانگ ہٹو ٹانگ ہٹو ٹانگ ہٹو ناظرین یہ تھا آج کا شو ملتے ہیں نیکس ٹریک خا 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 کوئی فرسٹ ایٹ کٹ پڑی ہے ہاں جی پڑی ہے جوٹ بڑی اتھری جگہ پہ لگی ہے اور جاؤ تھے پھر کوئی سوال کرنے دیو کیا کہنے سر ماشاءاللہ اہاں اس طرح کردہ کردہ نالدہ فاما اس پانگا جا گیا جی غلامہ یدین صاحب غلامہ یدین ایسا سر سردیاں آ چکی ہیں تو اگا اگا اگر یہی چبلیں مار نہیں تھی تو میں بہتر مار رہا تھا تو اتیلہ حضرات میں جا رہا ہے اللہ اے حور کام میں تیرا ایتھے بہا کہ چونسا چوپنا چوب لے چونسا چوب اچھا چونسا چوبنے والا عام نہیں ہے اچھا پا جی ساڑے چوب دے منظر صاحب آئے ہیں شکر